بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ بخیرہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آج ہمارے کمنٹ بوکس کا دن ہے چنانچہ بہت سے کمنٹ سے آپ کی آئی ہوئی بغیر تمہید کے ہم شروع کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحب راشید ان کا سوال ہے السلام علیکم سنوبی نیم کا مطلب بتائیں پریز اور واجدہ نیم کا بھی علیکم السلام ورحمت اللہ سنوبی جو لفظ ہے دراصل سنوب ایک لفظ آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں جھوٹا اور ایک معنی اس کا آتے ہیں عیب جو عیب لگانے والا اور بات بات پر غصہ کرنے والا تو اسی سے سنوبی بھی آئے گا تو اس کے معنی بلکل بھی اچھے نہیں ہیں سنوبی نام مناسب نہیں ہے واجدہ کے معنی آتے ہیں پانے والی حاصل کرنے والی اور اسی طریقے سے اپنی مقصد کو حاصل کرنے والی واجدہ اچھا نامیں بلکل لگ سکتے ہیں زینب ناظرین ان کا سوال ہے کیا آفیہ اروہ نام لگ سکتے ہیں جی آفیہ اروہ بلکل لگ سکتے ہیں آفیہ کے معنی آفیت والی سلامتی والی اور صحت من تندروست اروہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے خوب رو خوبصورت چہرے والی بہت اچھا نامیں بلکل لگ سکتے ہیں قاسر حسین ان کا سوال ہے قاسر حسین نام ہے تو ابھی چینج کروں قاسر حسین آپ کا نام اگر ہے چینج کرنے کی بھی سے ضرورت نہیں ہے باقی اس کے جو معنی ہیں وہ زیادہ اچھے بھی نہیں بنتے قاسر کے ایک معنی تو آتے ہیں چھوٹے قط کا جو چھوٹے قط کا ہوتا ہے جس کو ناٹا بھی کہتے ہیں اور ڈھنگنا بھی ہمارے یہاں بولتے ہیں قاسر اور اس طریقے سے کوتا ہی کرنے والا کوتا تو بہت سے اس کے معنی آتے ہیں باقی اگر رکھا ہوا ہے تو چینج کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ آپ کی لگ بگ کافی عمر ہوگی آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہے محمد نوشاہ دن کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب کیا لڑکی کا نام امارہ رکھ سکتے ہیں علیکم السلام رحمت اللہ جی بلکل لگ سکتے ہیں امارہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے بہت ہی بابرکت نام میں بہت کل لگ سکتے ہیں احسان ملیک ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب علیزہ نام کے معنی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ یہ کہ علیزہ الزوم سے بنا ہے اس کے معنی آتے ہیں گھبرانے والی ڈرنے والی مائل ہونے والی اور سست بھی اس کے معنی آتے ہیں تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ریحان بگوان ان کا سوال ہے السلام علیکم عربینا نام کیسا ہے رکھنا علیکم السلام ورحمت اللہ عربینا نام زیادہ مراسب نہیں ہے عربینا کے برائے آپ عریبہ نام رکھیں عریبہ کے معنی آتے ہیں عقل مند ماہر سمجھدار تو عریبہ نام رکھنے وہ زیادہ اچھا ہے عربینا نام ہم کو یہ نہیں مل پایا ہے وسیم رضا ان کا سوال ہے ریزہ نام کیسا ہے ریزہ نام صحیح ہے ریزہ کے معنی آتے ہیں رضا مندی خوشنودی اچھا نام میں بلکل لگ سکتے ہیں اور ایک صحابہ اسد انساری ان کا سوال ہے حضرت فیصل اور آیاز کون سا نام رکھیں دیکھیں نام تو دون اچھے ہیں فیصل بھی اچھا ہے آیاز بھی اچھا ہے آیاز یہ محمود غزنوی کے ایک غلام کا نام گزرا ہے اور فیصل اس کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والا حاکم دونوں نام صحیح ہے آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ رکھ لیں دونوں نام صحیح ہے محمد عارف ان کا سوال ہے حضرت عجیف یا عجائف کے نام کا کیا مطلب ہے یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے مصباح فاطمہ ان کا سوال ہے زیہان نیم کا مطلب بتائیں دیکھیں زیہان نیم جو ہے یہ اسی غیر کا لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس کے بدا ہے آپ ازہان نام رکھ سکتی ہیں ازہان کے معنی آتے ہیں سمجھ عقل زیہان نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہے ناظرین صداغر کہ سوال علیہ السلام علیکم مجھے بیٹی کا نام رکھنا ہے افرا فائزہ زکیہ منتحہ منذہ ان میں سے کون سا رکھیں ذرا بتائیے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے ان میں جو نام ہے افرا یہ بہت اچھا نام ہے صحابیہ کا نام گزرا ہے اس کے معنی آتے ہیں سفید زمین اور صحابیہ کا نام ہے فائزہ فائزہ کے معنی آتے ہیں کامیاب کامران بہت اچھا نام ہے اور اسی طریقے سے زکیہ زکیہ بھی بہت اچھا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ذہین اس کے معنی آتے ہیں منتحہ منتحہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ منتحہ کے معنی آتے ہیں آخری جیسے صدرت المنتحہ بولتے ہیں یعنی بیری کا درخت اور منتحہ یہ نام رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں انتہا کے معنی میں آتا ہے منزہ منزہ نام مناسب نہیں چونکہ منزہ کے معنی آتے ہیں عیب اور نقائد سے بلکل پاک ہونا تو اس طریقے کے نام رکھنے کو معنی کیا گا ہے جس کے اندر صفائی کا اپنا بلکل یعنی عیب سے ہر طرح کے برائے سے جو بلکل پاک ہوتا ہے اس کو منزہ کہتے ہیں یہ مناسب نہیں آپ افرا فائزہ زکیہ منتحہ ان میں سے کوئی بے نام رکھ لیں چاروں کے چاروں اچھے نام ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم کیا حسرت نام صحیح ہے پلیز ایسی پلے علیکم السلام علیکم دیکھ 함 حسرت جو نامیں زیادہ مناسب نہیں چونکہ حسرت ایک تو اس کے معنی طمانعہ کے آتے ہیں اور حسرت کے ایک معنی افسوس کے بھی آتے ہیں تو اس طرح کا نام مناسب نہیں ہے اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے ہیں اور انجم ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا کیسوہ صفحہ نام رکھنا درست ہے والیکم اسلام ورحمت اللہ کیسوہ صفحہ رکھ سکتے ہیں کیسوہ کے معنی کپڑے کے آتے ہیں اور ریشن کے بھی آتے ہیں اور صفحہ اس کے معنی خالص کے آتے ہیں صفحہ کے آتے ہیں اور ایک پہلی کا بھی نام ہے صفحہ مروا رکھ سکتے ہیں یہ نام کوئی مسئلہ نہیں ہے اور السلام شیخ ان کا سوال ہے اسلام علیکم سر آخرین نام پر ویڈیو بنائے یہapolis السر والیکم اسلام علیکم آفرین نام کے اوپر میں نے بیڈ و بنا رکھی ہیں آفرین کے معنی ایک تو آتے ہیں شاباش جو شاباشی بہتے ہیں کسو کو شاباشی دی جاتی ہے کسی اچھے کام کے اوپر تو اس کو آفرین کہتے ہیں شاباشی ہوتا تو اس پر شاباشی کے معنی میں آتا ہے آفرین نام لڑھ سکتے ہیں محمد یونو سین کا سوال ہے اسلام علیکم افتی صاحب مصلحہ کونین نام رکھنا کیسا ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ مصلحہ کونین مصلحہ اس کے معنی آتے ہیں اسلاححال کرنے والی اور برائی سے رکنے والی اچھائی کی طرف بلانے والی مصلحہ کے بہت اچھے معنی ہے کونین کے معنی آتے ہیں دنیا اور آخرت تو مصلحہ کونین لگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی شہان خانین کا سوال ہے جہانہ نیم کے معنی کیسے ہیں کہ جہان جہان کے معنی دنیا کے آتے ہیں تو یہ نام کوئی زیادہ مناسب نہیں رکھنے کے اعتبار سے اور اسمارٹ ورکی سائیڈی سے سوالے عرصانہ نام کا کیا مطلب ہے یہ عرصانہ نام جہاں ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے آلیہ ان کا سوال ہے اسلام علیکم عارش نام کیسا ہے بتائیے سلطان نام کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ عارش عارش نام مناسب نہیں ہے چونکہ عارش اس کے معنی ایک تو آتے ہیں چھپر بنانے والا اور ایک معنی اس کا آتے ہیں حیران پریشان اس کے معنی زیادہ اچھے نہیں بنتے مناسب نہیں ہے سلطان سلطان نام صحیح ہے اس کے معنی بادشاہ کیا آتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب ملک نام کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں بتائیے مہربانی ہوگی نام ہے ملک مالک نہیں ٹھیک ہے ملک کے معنی بادشاہ کیا آتے ہیں ملک نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب پلیز مدحہ نیم کا مطلب بتا دیں یہ نام رکھنا کیسا ہے مدحہ کے معنی آتے ہیں تعریف کے یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور نور ملیک ان کا سوال ہے سلام علیکم شکریہ میرا نام صوفیہ ہے اور یہ ساری عادتیں مجھ میں میری آپ اپی کے نام کے معنی بتائیے ماویہ ضرور بتائیے شکریہ مدحہ کے معنی آتے ہیں تو ماویہ کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ حاصل کرنے والی ماویہ ہے یا معاویہ معاویہ نام ہوتا ہے اصل تو لڑکیا کا ہوتا ہے وہ صحابی کا نام ہے باقی ماویہ کے معنی آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب کے سوال ہے اسما نیم کا مطلب کیا ہے اسما کے معنی آتے ہیں بلندی کے بلند اور کئی نام اور صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں محمد جعبید ان کا سوال ہے السلام علیکم جناب نویان کا میننگ بتائیے محمد علیکم السلام محمد اللہ نویان یہ نام کافی تلاش کے بعد ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے عرشی کوم علیکم کا سوال ہے گلے رانا نام کا کیا مطلب ہے گلے رانا گلے رانا یہ ایک پھول ہوتا ہے جو اندر سے سرخ اور باہر سے زرد ہوتا ہے اور کنایا اس سے مجازن استعمال ہوتا ہے حسین و جمیل خوبصورتی سے تو یہ گلے رانا یہ اچھا نام ہے بالکل لگ سکتے ہیں وہ معنی کے تبارسس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحبہ ہے گلیا ان کا سوال ہے مفتی صاحب عارض نام کا مطلب کیا بتائیے پلیز عارض عارض اس کے معنی آتے ہیں پیش آنا اور اسی طریقے سے چوڑائی والا اس کا بھی آتے ہیں اور عارض کے معنی بادل کے بھی آتے ہیں بادل کے بھی آتے ہیں تو عارض نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام تو اور بھی بہت سے ہیں لیکن اس وقت میں کچھ ہی کمنٹ میں محفوظ کر پیا ہے جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں آ پائے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ ان کے دوبارہ سے اگلی ویڈیو میں ان کے جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ حالب